کبھی آنسو تو کبھی بے بسی دیکھی لاچاری کے شہر میں تصویر مفلسی دیکھی گر گیا مٹی سے لپٹ کر جو اناج زمی پہ پانے کو اسے کتنے ہی بے بسوں نے بے کسی دیکھی کشنگڑ باس تحصیل کے گرام پنچات دھموکڑ کے آنگڑوالی کیندر پر کچھ یہی حال ہے کشنگڑ باس تحصیل کے سمی پورتی گاؤں دھموکڑ کے آنگڑوالی کیندر پر لاپرواہی اور دبنگئی کا معاملہ سامنے آیا ہے گاؤں کے محلاؤں نے آنگڑوالی کارکرتہ پوشہار نہ باتنے کے آروپ لگائے ہیں حکیمن برفینہ سائنہ اور عطیہ خان کا کہنا ہے کہ آنگڑوالی کیندر کی کارکرتہ مینا دیوی نے کافی دنوں سے ہمیں پوشہار نہیں دیا ہے اور جب اس سمسیہ کو لے کر ان سے کوئی جواب مانگا جاتا ہے تو وہ ہمیں سنتوشتی پون جواب نہ دے کر اپنی دبنگئی دکھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا تم کو جہاں بھی میرے خلاف شکایت کرنی ہو کر سکتی ہو اتنا ہی نہیں آنگڑوالی میں ملنے والے پوشہار کو کارکرتہ مینا دیوی اپنے گھر پہ لے جا کر بھی رکھتی ہیں اور وہ بھی اصورکشت طریقے سے جس میں کچھ ماترہ میں چاول اور دال زمین پہ بکھرے پائے گئے ہیں کتنے دن سے نہیں مل پا رہا ہے ہمیں لٹی ایک بار بھی نہیں ملو کتنے بچوں کا نام ریجسٹرڈ ہے وہاں پڑا آپ نے میرے ایک بچہ کا ہی ہے کیا نام ہے اس بچے کا انم تو آپ نے مینا کماری سے پوچھا کاری کرتا ہے ایک گھر میں سے ایک لیا جائے گا کتنا ہی بڑا بڑا آپ سر آجانچوں کچھ کر لے دکھ ہمار کوئی کچھ کر بھی دے کون کہتی ہے ایسے مینہ دیوی کاری کرتا ہے ہمارا کچھ کروالی ہو تو کچھ بھی ہو جائے ہم سمان کو بھٹا ہمارا کیمرہ ہوتا رہا ہے ہمارا پھوٹو میں چلتا رہا ہماری ساکڑا بیڑیا ہوتی رہے بڑا بڑا آپ سر ستم کہتی ہے ہمارا کوئی کچھ کر بھی لیے آپ کو دھمکی دیتی ہے وہ آنگنواری کے اندر کی کاری کرتا ہے دھمکی دیا اور کہا تو کیا نام ہے ان کا مینہ ہے ایک کناوار ایک کنامو ہے پوشہ ہار آپ کو نہیں مل دائے کیا نام ہے آنگنواری کاری کرتا ہے جب ان ساری سمسیہوں کو لے کر ان سے سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر سب ہی آروپ گلت لگائے جا رہے ہیں میں سب ہی کو ایمانداری سے پوشہ ہار وطرت کر دیتی ہوں جب ان سے پوشہ ہار کو گھر پر رکھے جانے کو لے کر سوال کیا گیا تو ان کا جواب بھی یہ نکل کر آیا تھا کہ ہمارے آنگنواری کے اندر پر چوری ہو جاتی ہے اس کارن ہم اس پوشہ ہار کو اپنے گھر پر لے آتے ہیں سوال زمین پر بکھرے ہوئے پوشہ ہار کا بھی کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس میں راشن ڈیلر کے یہاں سے کچھ پھٹے ہوئے کٹے آ جاتے ہیں یہ اس میں سے نکل آتا ہے ہم چور کار 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 ہے اس سے پار پڑے گی ہماری ہمار تو نوکری سے مطلب ہے باتن کو ہمارے باتن کے مارا ہم نے سوال کو بات دیا تو آپ اس پوشہ ہار کو اپنے گھر کیوں لے کر آئے تھے جبکہ وہ آنگن باڑی میں آنا چاہیے ہم پوشہ ہار ماں تالہ ٹوٹ جاتا ہے میرا پہلی بر بھی تالہ ٹوٹا ماں دو دن کی تھیلی نکل گی اور میرا تھال دس تھال ابھی پندرہ بید دین ہویا جب میرا دس تھال دس گلاز نکل گا باڑا کنگو داڑیا کچھ ڈکھواتی ہوں وہ بھرتن نکل گا تو آپ جو پوشہ ہار گھر پہ لے کر آئے ہو اس کو گھر پہ لانے کے لیے کسی سے پرمیشن لیے آپ نے کسی سے نہ لیے میں اپنی مادی سے لے رہا ہی میرا ٹیٹھ نہ پھڑوانی اب اس میں سے جو ماترہ خراب ہو گئی اس کی جیمداری کس کی ہوگی ماترہ کس خراب ہوگی جو کچھ ماترہ میں ڈال اور چاوال خراب پائے گئے ہیں اب اس کی جیمداری کس کی ہوگی ڈال سوئے پھٹیا کٹ آیا ان میں سو پھیلی ہوئے وہ ہم نے سمیٹ دیا وہ ہماری گلتی کھاں کٹتا یہاں گے سے پھٹیا آیا جو ڈیلر کیسے ان سبھی سمسیہوں کو دیکھتے ہوئے گاؤں دھموں کر کے سرپنچ سے بھی اس وشے میں پوچھا گیا انہوں نے آنگنواری کارکرتا مینہ دیوی کی تاریف کرتے ہوئے بتایا کہ سبھی آروپ بے بنیاد ہیں لوگوں میں آپس میں رنجش ہو جاتی ہے انہی کارانوں سے مینہ دیوی پر آروپ لگائے جا رہے ہیں ہر آٹھوں ساتھوں دن یہاں چیک کرتا ہوں ہر سامان کو دیکھتا ہوں اور میرے سامنے یہ بہت اچھی طرح سے بانٹتی ہے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو نہیں بانٹتی جو یہاں 81 جو یہاں ہے انہوں سب کو بانٹتی میں پوچھتا رہتا ہوں اگر باتتی ہیں تو پھر لوگوں کی شکایت کیوں بنی بھی ابھی تر شکایت تو دیکھو جی کہاں کے اندر ایسی ہو جاتا ہے راج نتک بھی ہوتا ہے سرپنچی کے ابھی ابھی چنا ہوئے ہیں تو کوئی سرپنچ کو کسی کو بوٹ نہیں دیا ہوتا تو جھوٹی شکایت بھی کرتے ہیں کل ملا کر گاؤں دھموکڑ کی محلاؤں نے آنگنواری کارکرتا مینہ دیوی پر دبنگئی کے جو آروپ لگائے ہیں وہ ان کی کارشیلی پر سوال کھڑے کرتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی صدق کرتے ہیں کہ آنگنواری کیندر کا معاملہ جانچ کا وشہ ہے میوات ٹائمز کے لیے کشنگڑ باس سے سنجے بابو کے ساتھ سنیل بطرہ کی ریپورٹ میوات کی تمام اہم خبروں کے لیے میوات ٹائمز ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں